تو پاکستان سوپر لیگ سیزن سکس جو کہ دو تین منت پر جی شروع ہو جائے گا ڈراف جو ہے وہ دسمبر میں ہونے کے امکانات ہیں اس بر کراچی میں ہوگا پہلے لاہور اور اسلام آباد میں ہو چکا ہے پاکستان سوپر لیگ کے پانچ ایڈیشن جو ہیں وہ ہو چکے ہیں دو دفعہ اسلام آباد جیتی ایک دفعہ کوئٹا ایک دفعہ ظلمی اور ایک دفعہ کراچی جیت چکی ہے کافی سارے مختلف مختلف ٹیم میں غیر ملکی سٹار جو ہیں لیجنڈری پلیئرز کھیلتے رہے ہیں تو میں نے پی ایس ایل کی سارے ایڈیشنز کی جو ہے وہ آل ٹائم لیجنڈری لیون بنائی ہے اس لیجنڈری لیون میں جو ہے وہ ساری فورن کرکٹرز ہوں گے جس میں پاکستانی بھی ہیں اور فورن جو ہیں وہ کرکٹرز بھی شامل ہیں بارہ رکنی یہ ٹیم ہوگی بارہ کھلانیوں پر مجتمع نمبر ون پر کرس گیل ویسٹ انڈیز کے لیجنڈری آل آنڈر اور یونیورسل بوس کے نام سے بھی جانے جاتے ہیں کرس گیل میری لیون میں نمبر ون پر ہیں اس لیون میں جتنے بھی کرکٹرز ہوں گے وہ پرفومنس سیٹ کے طرح لیجنڈری فیکٹر وہ زیادہ ہوگا نمبر دو پر کمار سنگاکارا سری لنکا کے لیجنڈری لیفٹ اینڈ جو ہے وہ اوپنر کمار سنگاکارا یہ بھی کراچی کنگ سے کھیلتے رہے ہیں ملتان سلطان سے کھیلتے رہے ہیں میرے پلینگ لیون میں نمبر دو پر ہیں نمبر تین پر میشٹر تھری سکٹی کے نام سے جانے والے ساؤت افریقہ کے لیجنڈری بیٹسمن اے بی ڈویلیس یہ لاہور کلندر سے کھیلیں ایک ہی سیزن کھیلیں ہیں امید ہے پی ایس ایس سکس میں بھی نظر آئیں گے نمبر چار پر نیوزی لینڈ کے لیجنڈری بیٹسمن برینڈن مکیلم برینڈن مکیلم وہ کھلانی ہیں جنہوں نے نیوزی لینڈ کی ٹیم کو تبدیل کرنے میں ان کا بڑا ہاتھ تھا نیوزی لینڈ کو جو ہے وہ دوہزر پندہ کے ورلڈ کپ میں فائنل میں پہنچایا تھا لاہور کلندر سے کھیلتے رہے ہیں دو تین سیزن اتنی اچھی پرفومنس نہیں دی لیکن جو ہے وہ میری ٹیم میں ضرور موجود ہے نمبر چار پر نمبر پانچ پر موجود ہیں شین وارسن اسٹریلیا کے لیجنڈری آلانڈر اوپن بھی کرتے تھے نیچے بھی مل اور میڈل اوڈر میں بھی کھیل لیتے تھے اسلام آبا یونائٹیٹ سے کھیلتے رہے ہیں اس کے بعد جو ہے وہ یہ کوئٹا سے کھیلتے رہے ہیں ان کی بڑی اچھی پرفومنس ہے دوہزار انیس کے جو پی ایسل میں انہوں نے جو ہے وہ کوئٹا کو جتوائے سے چیمپین بنویا تھا اور مین آف دا ٹورنمنٹ بھی رہتے ہیں میرے پاس یہ نمبر پانچ پر موجود ہیں نمبر چھے پر انگلینڈ کے لیجنڈری بیٹسمن ہارڈ ڈیننگ بیٹسمن جو ہے وہ کیون پیٹرسن یہ بھی کوئٹا سے کھیلتے رہے ہیں دوہزار اٹھنوں تک کھیلے ہیں اچھی پرفومنس ہیں انہوں نے بھی دیں گے میرے پاس بھی نمبر چھے پر موجود ہیں نمبر سات پر پاکستان کے لیجنڈری آلانڈر شاہیدہ فریدی شاہیدہ فریدی میرے پاس نمبر سات پر موجود ہیں اور ابھی تک کھیلے رہے ہیں اور آگے بھی کھیلتے رہیں گے پی ایس ایل نمبر آٹھ پر ویسٹ انڈیز کو ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ جتوانے والے کپتان ڈیرن سامی جو کہ پشاور ظلمی کے بھی کپتان ویہ چکے ہیں کافی اچھی پرفومنس ہیں انہوں نے دیئے ہیں ایزا کپتان اور ایزا پلئر بھی اب جہاں وہ آپ کو ایزا کوچ نظر آئیں گے تو میرے پاس بھی نمبر آٹھ پر موجود ہیں اور میرے یہ پلئنگ لیون کے کپتان بھی ہیں نمبر نو پر سائد اجمل پاکستان کے جو ہے وہ جادوگر آف پنس سائد اجمل یہ جو ہے وہ اسلام آباد سے شروع کے سیزنز کھیلتے رہے ہیں تو میری ٹیم میں بھی یہ ضرور موجود ہیں نمبر دست پر ساؤتھ افریقہ کے لیجنڈری بولر ڈیل سٹین ایک ہی دفعہ جو ہے وہ پی ایس ایل کھیلے ہیں اسلام آباد جونیٹیت کی طرف سے آگے اگر ریٹین ہوں گے تو آگے بھی کھیلیں گے میری ٹیم میں بھی نمبر دست پر موجود ہیں لیجنڈری فاسٹ بولر ساؤتھ افریقہ کے نمبر یارہ پر ساؤتھ افریقہ کے ایک اور لیجنڈری بولر لیکسپین بولر جادوگر لیکسپین بولر جو ہیں عمران طاہری ابھی ملتان سلطان سے تیسرا چوتھا ان کا سیزن تھا اور پرفارمنسز دے رہے ہیں اور آگے بھی کھیلتے رہیں گے میری ٹیم میں بھی نمبر یارہ پر موجود ہیں نمبر بارہ پر آسٹریلیا کے جو ہے تیز رفتار فارمر فاسٹ بولر شاہن ٹیٹ نمبر بارہ پر تو میری پلائنگ لیونہی یہی بنتی ہے بارہ رک نہیں ہے میری پلائنگ لیونہ تھی دوبارہ سنتی نمبر ون پر کرس گیل نمبر دو پر کمار سنگا کارا نمبر تین پر اے بی ڈی پیلیس نمبر چار پر بینڈن مکالم نمبر پانچ پر شین وارسن نمبر چھے پر کیون پیٹرسن کو رکھا ہے میں نے نمبر سات پر ساہید افریدی کو رکھا ہے نمبر آٹھ پر ڈیرن سیمی جو کہ میرے کپتان ہے نمبر دو پر میں نے رکھا ہے ساہید اجمل کو نمبر دس پر رکھا ہے میں نے ڈیل سٹین کو نمبر یارہ پر رکھا ہے امران طاہر اور نمبر بارہ لاشٹ مین جو ہے وہ میرے شون ٹیٹ ہیں یہ میری آل ٹائم لیجنڈری جو ہے وہ پلائنگ 11 ہے جو کہ پاکستان سوپرلی کے پانچ سیزنز میں جو وہ مختلف سیزنز میں جو حصہ لیتے رہی گیا اس کے علاوہ بھی کافی سارے جو ہیں وہ پلائرس ہیں امر گل تھے جے پی ڈومنی تھے گرانٹ ایلیر تھے لوک رونچی تھے جن کی بڑی اچھی پرفارمسز ہیں ذلفکار بابر تھے محمد سمی تھے کافی سارے پلائرس تھے جن کو میٹ کرنے کی کوشش کر رہا تھا میری جو وہ پی ایسل کی آل ٹائم لیجنڈری 11 جو یہی بنتی ہے بارہ کے لاریوں پر مشتمل تھی کچھ ہی دیر بعد جو وہ کون سے نئے فورم پلائرس جہاں وہ پی ایسل سکس میں سالیں گے اس کے لئے اس بھی جاری ہو جائے گی اور ڈراف اس دفعہ جو کراچی میں ہوگا جو کہ دسمبر میں جو ہوگا چودہ یا سولہ دسمبر ہونے کے امکانات ہیں اس حوالے سے بھی جو اپ ڈیٹس ہوں گی آپ کو ملتی رہیں گی